بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و حال محمد اسٹرالجر علی زنجانی ادارہ آئینہ قسمت اور ایکیو ٹی وی کی جانب سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ آج کل پاکستانی سیاست میں بہت گہمہ گہمی ہیں خواہ اسمبلی کے اجلاس کی کاروائی ہو یا سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس ہو ہر طرف درجہ حرارت زیادہ نظر آ رہا ہے ہم نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ کسی بھی قسم کی سیاسی یا داخلی بچینی عمران خان کی حکومت کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکے گی نیب کی جانب سے دائر پٹیشن جس میں ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا جس کی وجہ سے شریف خاندان کی سزا کو معتل قرار دے دیا گیا تھا جس میں آنریبل چیف جسٹس میاں ساکم نصار صاحب نے نہائیت سخت ریمارکس دیئے اور وہ ریمارکس جس کو سننے کے بعد پاکستان کی آئندہ سیاست کیا رخ اختیار کرے گی اس کا اندازہ لگانا ستارے کی روشنی میں زیادہ مشکل نہیں ہے آج کی اس ویڈیو میں آنریبل چیف جسٹس محترم جناب ساکم نصار صاحب کے ذائچے کو دیکھ کر یہ بتائیں گے کہ ان کی شخصیت کن اصاف کی مالک ہے ان کی تاریخ پیدائش ہے 18 جنوری 1954 مگر بعض استحقیق ان کا ذائچہ ہم 18 جنوری 1952 سے دیکھیں گے جہاں ان کی شخصیت مسیحہ بن کر ابری ہے وہاں بعض سیاسی لوگ اور وقلہ کے حلقوں میں ان پر تنقید کا سلسلہ جاری ہے انہوں نے چیف جسٹس اور پاکستان کا عہدہ 31 دسمبر 2016 کو سنبھالا راہیل شریف کے بعد اب ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا اور ہو رہا ہے چونکہ ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں آئیے علم فلکیات کی روشنی میں ان کا ذائچہ دیکھتے ہیں ان کے ذائچے سے یہ بات یقینی ہے کہ یہ پاکستان کے جاری فرسودہ نظام کو تبدیل کرنے اور احتساب کے جاری عمل کو تیز اور شفاف بنانے میں کامیاب ہوں گے عمومی طور پر تصوراتی شفیق اور عدب کے دلدادہ دکھائی دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی سادہ سی شخصیت کا تعرف بابا رحمتے سے بھی کروا دیا ہے جو دوسروں کو سچ دیتا ہے مگر کسی سے معوضہ طلب نہیں کرتا صاحبہ ذائچہ کو اپنی زندگی میں ہر طرح کی اسائش اور آسانیہ میسر ہوں گی اور یہ کافی مصبت اور مددگار ثابت ہوتے ہیں ان کا ذائچہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ جوڈیشل مارشل لاؤ لگانے کی بھی پوری قدرتی صلاحیت رکھتے ہیں تمام ملکی انتظامی اور عسکری ادارے ان کے حکم کے تابع رہیں گے ان کا ذائچہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ جذباتی شخصیت درد دل رکھنے والے اور کسی بھی مقابلے کے امتحان میں اچھی پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کے تنازع میں فتح ان کے قدم چونے گی کافی زیادہ دنیاوی اور روحانی پاور رکھتے ہیں جو پبلک سے ریلیشن ظاہر کرتی ہے اطارت کا ان کے ذائچے میں طاقتور ہونا ان کی غیر معمولی ذہانت کو ظاہر کرتا ہے اطارت عمومی طور پر تعلیم اور کمیونکیشن کے لیے دیکھا جاتا ہے تو اس لحاظ سے ہمارے چیف جسٹس انتہائی کمیونکیٹف ہیں ان کے ٹرانزٹ ذائچے میں دیکھیں تو ان کے کریئر کا مالک مشتری آٹھویں گھر میں موجود ہے مشکلات، افواہوں اور مس حیب کا مالک ہے ان کے ذائچے کے ادوار اور ٹرانزٹ کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں نہ تو دبنے والے ہیں اور نہ ہی حق سچ کے معاملات میں کسی قسم کی مسلحت اور دباؤ میں آنے والے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں سرسری نظر مریم نواز، کیپٹن صفدر اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے ذائچے پر ڈالتا ہوں زیادہ تفصیل میں جائے بغیر صرف اتنا بتاؤں گا کہ آپ نے صرف ایک سوال کا جواب جو ہے وہ تلاش کرنا ہے کیونکہ ان کے ستاروں کے مطابق دیکھیں اور خاص طور پر نواز شریف صاحب کے ذائچے کو جیسے کہ ہم نے اپنی پرانی ویڈیو میں بولا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنے مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ درست اندازوں میں لگا لیا ہے اور اب شاید انہیں کسی بات کا خوف نہیں رہا لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ آنے والے مہینے ان کے لیے بہت زیادہ بلکہ مزید مشکلات لے کر آئیں گے جو اتنے اچھے ثابت نہیں ہوں گے پاکستان کی سیاست میں وہ بالکل تنہا اور خاموش رہ گئے ہیں ان کی پارٹی بھی انتشار کا شکار ہے اس بات کا مزید امکان ہے کہ وہ مزید وقت عدالتوں کے چکر لگائیں یا پھر قیدو بند میں گزاریں اور ساتھ ہی ساتھ ایک اچھی خبر بھی آپ کو دیتا چلو کہ آئندہ میں جس پاکستان کو اپرتا ہوا دیکھ رہا ہوں اس پاکستان میں قانون کی بالا دستی اور حکمرانی ہوگی آج کی ویڈیو کا احتتام میں ذکر کرنا چاہوں گا کیپٹن زرغام شہید کی قربانی کا جنہوں نے آج محمد میں بارودی سرم کو نکارہ بناتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا یہ قوم آپ کے اس احسان عظیم کی مکروز ہے سلام ہے اس ماں کو جس نے اپنا لخت جگر اس قوم کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے قربان کر دیا آخر میں ایک دعایہ شیر جو قوم کے ہر فرد کے دل کی آواز ہے خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصلے کل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں یہاں خضا کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو اللہ حافظ